بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ایزی لیف ٹریکس آج جو میں بنا کے آپ کو دکھا رہی ہوں وہ ادرک لیسن کا پیسٹ ہے کہ ہم اسے کس طرح کم ایک ماہ تک جو ہے وہ مفوض رکھ سکتے ہیں اور خراب بھی نہیں ہوتا یہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی یہ میں نے لیسن لیا ہے اور یہ ادرک ہے میرے پاس یہ بھی میں پیل کر کے تو چھوٹے چھوٹے اس کے پیس کر لیا ہے اور یہ بھی میں نے دو کے تو اچھی طرح خوشک کر لیا ہے اسے سب سے جو بیسٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اسے ہم نے اچھی طرح جو ہے وہ خوشک کرنا اس میں پانی وغیرہ نہ رہے کچھ لوگ پانی ڈال کے تو اسے جو ہے وہ پیستے ہیں لیکن وہ طریقہ صحیح نہیں اس میں بھوپندی لگ جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا یہ آج میں آئل کے ساتھ ہے اس کو آپ کو بنا کے دکھاؤں گی کہ کس طرح ہم ویسے بھی جب ہم ہنڈیا وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں آئل یوز کرتے ہیں تو اگر آپ اس میں اس طرح دونوں چیزیں آپ نے بلینڈر جگ جو عام ہم گھر میں یوز کرتے ہیں وہ لینا ہے اور اس میں دونوں چیزیں ڈال لینی ہے اور اس میں آپ نے ایک کپ جو ہے کوکنگ آئل وہ بھر کر آپ نے ڈال دینا ہے جو آپ ہنڈی میں یوز کرتے ہیں چاہے آپ زتون کا تیل یوز کرتے ہیں یہ دوسرا کوکنگ آئل ڈالنا وغیرہ کا یوز کرتے ہیں وہ ہی آپ ڈال لیں تو ڈال کے تو اس طرح آپ پیس لیں یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا یہ تقریباً آپ ایک ماہ تک یوز کر سکتے ہیں اور آپ کو رزنہ جو ہے وہ فوری طور پر کسی وقت نہیں بھی ٹیم ہوتا کم ٹیم میں بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ریسپی اس کے ساتھ ہی مجھے دیں جازت اپنی دعاوں میں رکھیں یاد اللہ حافظ